اسلام علیکم گائز آج ہم بات کریں گے پاکستان میں ہاؤسنگ سیکٹر کے اوپر پاکستان میں جو ہاؤسنگ سیکٹر ہے اس کی کنڈیشن بہت زیادہ ورس ہو چکی ہوئی ہے جو غریب امام ہے وہ تو گھر بنائیں نہیں سکتی جو امیر آدمی جو گھر بناتا ہے وہ بھی بڑی مشکل کے ساتھ بناتا ہے تو اس لیٰہ سے میرا حکومت کو یہ مشورہ ہے کہ پاکستان کے اندر بلوک سسٹم یا ٹاور سسٹم آپ انٹرڈیوز کریں ایک ٹاور کے اندر ایک ہزار سے دو ہزار گھر آ جاتا ہے آپ کا مٹیریل بھی کم لگتا ہے اور آپ کی جو ذریعی زمین ہے وہ بھی بچ جاتی ہے لیکن پاکستان میں الٹی گنگا بہ رہی ہے ہر جگہ پہ آپ دیکھیں سوسائیٹی سوسائیٹی اور ساری جو ہماری ذریعی زمین ہے اس کو تباہ و برباد کیا ہوئے پتہ نہیں اس چیز کو کون چیک کرے گا کون سی حکومت چیک کرے گی ہے حکومت کو اپنے کاموں سے نہیں ہے فرصت نہیں ہے ہم لوگ ترقی کر رہے ہیں تو ہم ہوریزونٹلی ایکسپینڈ کر رہے ہیں ساری ذریعی زمین ہم نے تباہ و برباد کر دی ہے جو بھی کنٹری ترقی کرتا ہے جیسے ملیشیا ہے یا ٹرکی ہے وہاں پہ آپ جائیں تو بلوک سسٹم ہے ایک بلوک کے اندر ایک ہزار سے دو ہزار گھر آ جاتے ہیں وہ امیر بھی خرید سکتا ہے غریب بھی خرید سکتا ہے حکومت کو چاہیے کس چیز پہ توجہ دے حکومت کیا کر رہی ہے حکومت خود لوگوں کو گھر بنا کے دے رہی ہے اپنی ذریعی زمین خود ہی ضائع کرتی جا رہی ہے اوہ بھائی فلیڈ بنا لیں یار بلاگ بنا لیں ٹاور بنا لیں کون آپ کو حقل دے گا ٹھیک ہے لہور میں جس جگہ پہ آپ دیکھیں سوسائیٹی پھیلتی جا رہی ہے پھیلتی جا رہی ہے اور کوئی ان کو چیک کرنے والا نہیں ہے یہ کیا اور ہے پاکستان میں دیکھیں اس میں غصہ کرنے والی کوئی بات نہیں ہے اگر آپ سعودیہ کی ایکزیمپل لیں یا رشیہ کی ایکزیمپل لیں یہ دو ایسے کنٹریز ہیں جن کے پاس لینڈ ماس بہت زیادہ ہے لیکن ہاؤسنگ جو ہے وہاں پہ ریئر ہے موسیٰ لوگ جائے وہ بلاکس میں رہتے ہیں ٹاور میں رہتے ہیں اس سے وہ کیا کرتے ہیں اپنے رسورسز کو کنزرف کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جبکہ پاکستان میں ہم جو ہے اپنے رسورسز کو جو ہے ایکسپلائیڈ کر رہے ہیں ان کو ختم کر رہے ہیں پاکستان کے جتنے بھی سٹیز آپ دیکھیں لہور میں یا کراچی میں کتنی زیادہ فوگ ہے سموگ ہے کتنی زیادہ پلوشن ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم اپنی پاپولیشن کو صحیح طرح چینلائز نہیں کر رہے اگر ہم اپنی پاپولیشن کو صحیح طرح چینلائز کریں اور اپنا ہاؤسنگ سیکٹر ہم پراپلی کنٹول کریں اور بلاکس یا ٹاور کی فارم میں ہم لوگ گھر بنائیں تو یہ ہماری پلوشن کی جو پرابلم ہے یہ حل ہو سکتی ہے کیونکہ انسان کو اور جانور کو گرین سپیس چاہیے یہ تو اس طرح کی ساری گرین سپیس جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی تھینکیو بری مچ